ہیلو فرینڈ میں ہوں پسپا پسپا کی پاک سالہ میں آپ کا پھر سے سواگت ہے آج میں کیسر کلاکن کی ریسیپی لے کے آئی ہوں دانے دار کلاکن بنا کے تیار کریں گے اس کے لئے نہ تو آپ کو دودھ کی ضرورت ہے نہ ملائی نہ ماوہ نہ گھی اور نہ ہی کوئی چاسنی بنانے کی اور اتنا دانے دار رسیلہ آپ منٹوں میں بنا کے تیار کریں گے ویڈیو پسند ہے تو لائپ چینل کو سبسکرائب جرور کریں چلو اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک باول لے لیا اور دو چمچے قریب میں دہی لے لوں دہی آپ کو کھٹا بلکل بھی نہیں لینا یہ رات کا جمع ہوئے میں نے گاڑا دہی لے لیا ہے اور جو چاہو لوگیں رکھاتے اس چمچ سے لگ بگ دو چمچ میں نے دہی لیا اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا چوتھائی کپ کے برابر اس طرح سے ہم دہی کو پانی کے اندر مکس کر لیں گے جو آج ہم ریسیپی بنانے والے ہیں اس میں دہی کا یوز کریں گے اور ہم کیسر کا لاکند بنا رہے ہیں تو کیسر تو ڈالنا بہت جروری ہے اگر آپ کے پاس کیسر نہیں ہے تو آپ اس کیپ کر سکتے یا کیسر والا کلر ڈال سکتے تو میں نے کم سے کم پچیس سے تیس کیسر کی پتیاں ڈال دی ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور ایک باول لے لیں گے اب میں دو کپ لے رہی ہوں ملک پاوڈر آپ کے پاس جو بھی ملک پاوڈر لے سکتے کپ کٹوری کسی سے بھی آپ ناف سیٹ کر لیں جس کپ سے میں نے ملک پاوڈر لیا ہے اسی سے میں نے ایک کپ بھر کے پانی لے لیا ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے ایک مطنی سے اس میں ایک بھی گھلیاں نہیں رہنی چاہیے تو آپ کو اچھے سے مکس کرنا آپ چمچ سے مکس کریں یا مطنی سے گھلیاں بلکل بھی نہیں رہنی چاہیے اچھے سے مکس کر لینا ہے میں نے ایک کپ ساتھ میں ہی پانی ڈالا ہے اگر آپ پہلی بار بنا رہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں کیونکہ کئی بار ہوتا ہے ملک پاوڈر ہے جلدی سے گیلا ہو جاتا ہے الگ الگ کوالیٹی کا ہوتا ہے تو آپ پہلے آدھا کپ پانی ڈالیں پھر پھول بھر کے کپ ڈال سکتے ہیں میں نے ایک کپ اس کے اندر پانی ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر دیا اور ساری گھٹلیں اس کی ختم ہو چکی ہے ایک بار اس طریقے سے یہ کلاکن بنا کے ٹرائی کریں اتنا ٹیسٹی اور دانے دار بند ہے کہ میں کیا بتاؤں تو ہمارا ملک پاوڈر بن کے تیار ہو گئے اور اس کو ہم تھوڑا سا سائیڈ میں رکھ دیں گے دیکھیں اس طرح کا یہ مسرن بن کے تیار ہوا اور نانشٹک کڑائی میں نے لے لیے گینس پر چڑھا لی گینس آن کر دیا ہے اب اس کے اندر میں کیسر اور دہی والا گھول ہے وہ ڈال دیں گے آپ کے پاس جو بھی کڑائی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر دہی ڈال رہے ہیں تو آپ کو لوے کی کڑائی نہیں لینے اسٹیل کی لے سکتے ہیں بھاری تلے کی کڑائی لینے آپ کو اور آدھا کپ میں نے چینی اور تھوڑا الائچی کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور چینی کو اچھا سی اس کے اندر گھولنے دیتے ہیں آدھا کپ چینی ڈال لی یہ بلکل پارفیکٹ میٹھا جو کلاکند ہوتا ہے وہ رسیلہ اور میٹھا زیادہ ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کے اندر آدھا کپ ڈال لی آپ اپنے سوادہ نسا ڈال سکتے ہیں چینی کم یا زیادہ آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تھوڑی زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں اگر کم میٹھا پسند ہے تو آپ تھوڑی سی کم چینی ڈال سکتے ہیں اور فلیور کے لیے میں نے الائچی پاورڈر ڈال دیا آپ کو پسند ہے الائچی کا فلیور تو ڈالے نہیں تو اسکیپ کر سکتے تو چینی گھولنے کے بعد اس کے اندر اوبال آ گیا تھا پانی کے اندر دائی والے کیونکہ بیچ میں نے کیمرہ اون کیا تھا اور اون ہوا ہی نہیں مجھے پتہ نہیں چلا تو وہ کلیپ ہے وہ اسکیپ ہو گئی تھی تو اس کے لیے سوری تو جو پانی دائی والا تھا اس میں اوبال آ جائے تو آپ کو جو ملک پاورڈر والا گھول ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے میں نے اس میں اوبال آنے کے بعد ملک پاورڈر والا گھول ڈال دیا اور کینس کے آج میڈیوم کر رکھیے اور کنٹینو چلاتے ہوئے اس کو پکانا ہے اب آپ کو کنٹینو چلاتے رہنا ہے چمچ بلکل بھی بند نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم ملک پاورڈر سے یہ مٹھائی بنا رہے ہیں تو ملک پاورڈر بہت جلدی سے تلے میں چپکنا لگتا ہے وہ آپ کو کنٹینو چمچ ہے وہ چلاتے رہنا ہے گینس کے آنچ میں نے میڈیوم رکھیے اگر آپ گینس کے آنچ تیج رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کی اچھا ہے لیکن تلے میں بلکل بھی یہ مصرن چپکنا نہیں چاہیے اور اچھے سے پکائیں گے تب تک جب تک اس کا ایکسٹرا پانی ہے وہ سوک نہ جائے دیکھیں اس طرح سے ہم چلاتے جائیں گے اور چمچ سے جو یہ بڑے بڑے دانیں توڑتے جانا ہے جو ہمارا کلہ کند ہے وہ بلکل چھوٹے دانوں کا ہونا چاہیے اس لئے دیکھیں میں چلاتے جاری گینس کے آنچ میں نے میڈیوم میں کر رکھی ہے تو ایک بار پھر سے آپ کو یاد دلا دوں اگر تھوڑا بہت بھی میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور فیملی پرین میں جرور سے سیر کریں اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے مجھے بھی پچھا چلتا ہے کہ آپ کو میرا ویڈیو کتنا پسند آ رہا ہے دیکھیں کافی حد تک اس کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ سوک لیا ہے تھوڑا سا بچا ہے تو اس کو اب ہم اچھے سے کنٹینیو چلاتے ہوئے پانی کو سوکنے تک پکا لیں گے اور کیسر بھی ہے اپنا کلر چھوڑ دے گی تھوڑی دیر پکائیں گے کیونکہ ہم کیسر کلہ کند بنا رہے تو کیسر کا کلر بھی آنا چاہیے اور میں نے بہت ساری اس طرح کی ریسیپی بنائی ہوئی تو آپ میرے چینل پر ویڈیوٹ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بیڈا ملک پاوٹو کی بھی میں نے بہت ساری مٹھائیاں وغیرہ بنائی ہوئی ہے تو تیاروں پہ آپ جرور بنا کے ٹرائی کریں ہم تیاروں میں مٹھائی مارکیٹ سے لے کے آتے تو ملاؤٹی ماوہ ملتا ہے تو آپ گھر میں بنا کے تیار کریں زیادہ اچھا رہے گا اور گھر میں سستی بھی بنتی ہے اور ہیلڈی مٹھائی بھی ہم بنا کے تیار کرتے ہیں تو ملاؤٹی مٹھائیاں بچوں کو کھلانے سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں ہیلڈی مٹھائی بنا کے کھلائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب تھوڑا سا ایکشرا پانی بچا ہے پورا پانی سوک لیا ہے اور کیسر کا اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے اور میں اس طرح سے چمس سے جو ہے توڑتے جا رہی ہوں اور وہ دانے دار بناتے ہوئے چھوٹے چھوٹے دانے دیکھ رہے ہیں بڑے دانے وہ اس طرح سے آپ کو کرچی سے توڑ دینے ہیں تو میں کرچی سے توڑ رہی ہوں میرے پاس آلو میسر ہے تو میں اس سے تھوڑے سے جلدی سے یہ دانے ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو اس طرح سے آلو میسر لے لے اور اسے پورے دانے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کر دینے ہیں بڑے دانے وہ ٹوٹ جائیں گے تو جب ہم کٹ کریں گے تو جلدی سے وہ بھی کھڑنے لگے گا تو میں اس طرح سے توڑتے جاری ہوں اور اس مٹھائی کو بنانے لگے نہ تو آپ کو دودھ کی ضرورت ہے نہ کوئی گھی وغیرہ نہ چاسنی بنانا یہ بہت ہی آسان مٹھائی بن کے تیار ہو جاتی اور تیشٹی بھی بنتی ہے تو اس طرح سے میں نے دانے توڑ لی اور سارے دانے یہ جیسے چھوٹے چھوٹے ہو گئے بڑے دانے اس میں بلکل بھی نہیں ہیں اور ایکشرا پانی ہے وہ بھی سوک لیا ہے پورا ایک دم سے اس کو سوکا سوکا نہیں بنانا ہے کیونکہ سوکا کلاکن بعد میں جیسے بھی ڈرائی ہو جائے گا اور سہٹ ہوگی مٹھائی تو کٹ کریں گے تو بکھرنے لگے گی جو کلاکن ہے وہ رسیلا اچھا لگتا ہے تو میں گینس بند کر رہی ہوں تھوڑا سا اس میں ایکشرا پانی ہے وہ رہنا چاہیے ہلکا سا گلہ بہت جو مسرن ہے اور دیکھ سکتے آپ اس طرح کا مسرن ہونا چاہیے تھوڑا سا دیکھو گلہ گلہ لگ رہا ہے اور ایک میں نے ٹیپین لے لیا اس کو تیل لگا کے چکنا کر لیا ہے آپ سیلور فوئل اگرہ لگانا چاہتے تو اچھی بات ہے اس کو بعد میں مٹھائی کو نکالنے میں آسانی رہے گی لیکن میں نے نہیں لگا یہ مٹھائی آسانی سے نکل جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لگانا چاہتے تو لگا سکتے پہلی بار مٹھائی بنا رہے تو اور ایک چمس لیں گے اس طرح سے اچھے سے دبا دبا کے اس کو سیٹ کرنا ہے نہیں تو جو دانے ہوں اچھے سے سیٹ نہیں ہوں گے چپکیں گے نہیں میں نے اس طرح سے اچھے سے دبا کے اس کو سیٹ کر گیا ہے اور دو سے دھائی گھنٹے میں نے اس کو رکھ دیا تھا سیٹ ہونے کے لیے کہیں بار جلدی سیٹ ہو جاتی ہے کہیں بار تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح سے پلیٹ پر گھوٹا کریں گے اور یہ آسانی سے مٹھائی یہ نکل گئی دیکھ سکتے آپ اس کا کلر ٹیکس ہے تو پہلے اس میں بہت بڑے بڑے دانے دکھ رہے تھے اس طرح سے توڑنے سے اس کے دانے بلکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے اور کتنی دانے دار ہماری کلاکن مٹھائی بن کے تیار ہو گئی ہے تو کیسر کا بہت اچھا سا اس میں کلر بھی آ گیا ہے تو لیجی ہمارا کیسر کلاکن رسیلہ بن کے تیار ہے تو تھوڑا سا میں نے بولا تھا کہ ایسے پورا سوکھا نہیں کرنا ہے تھوڑا سا رسیلہ رکھنا اس لیے کو رسیلہ دکھ رہے ہیں تو اس طرح سے میں کٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا اگر میں اور رسیلہ رکھتی تو صحیح تھا کیونکہ میں نے کٹ کیا تو تھوڑا ہی ہلکا ہلکا وہ بھکھرنے لگ گیا ہے تو لیجی ہمارا ساندار سا کلاکن بن کے تیار ہو گئے میں نے اوپر سے کیسر کے دھاگوں سے بھی ڈیکوریٹ کر دیا آپ اس کا ٹیکسر دیکھ سکتے ہیں میں توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی زیادہ دانے دار ہے اور آپ اس کو فریج میں رکھ کے آرام سے چھ سات دن شٹور کر سکتے ہیں اور بلکل دانے دار اس کا لکن کو ایک بار جرور بنا کے ٹرائی کرے اور ویڈیو کو فیملی فرینڈ میں جرور سے سہے کرے ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک بار اس کو جرور ٹرائی کرے